دوستو آپ سبھی کا امیدر چینل میں پھر سے سواگت ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ سولہ آنا سونا اگر ہے تو اس میں کتنے گرام کا وجن آئے گا یہ ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اچھلی دوستو بنادر کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جنگکاری حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم کیا کریں گے ایک آنا اگر ہمارے پاس سونا ہے تو اس میں کتنے گرام کو وجن ہوگا وہ جانیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم سولہ آنا سونا میں کتنے گرام ہوگا وہ ہم نکال لیں گے آسانی سے اچھلی ہم اس کو انسر نکالتے ہیں تو دوستو ایک آنا جو ہوتا ہے اس میں کتنے گرام ہوتے ہیں تو لگ بھگ اس کا وجن 0.625 گرام کے برابر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 0.625 گرام یعنی ایک گرام بھی نہیں ہوتا لگ بھگ آدھا گرام سے بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کیا ہوتا ہے لگ بھگ آدھا گرام کے برابر ہوتا ہے آدھا گرام تھوڑا سا زیادہ ہے ایک آنا ٹھیک ہے یہ کیا ہے پہلے کے جامانے میں اس کا جائزت استعمال کیا جاتا تھا آپ کے جائے مانے میں بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے گاؤں دیہات میں بھی آج بھی اس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کے وقت میں جو بھی اس ہونا ہوا چاند ہو اس کو گرام میں لوگ بزن کرتے ہیں اور اس کا ریٹ نکالتے ہیں تو ہم پہلے جامانے والے جو جو یہ یونیٹ ہے اس کو ہم سیکھ رہے ہیں تو ایک آنا ہمارا ہو گیا 625 گرام کے برابر تو سولہ آنا ہمیں کتنے گرام ہو جائیں گے سیمپل سے کام کرنا ہے کوئی زیادہ پریسانی کی بات نہیں ہے سولہ آنا برابر کیا ہو جائے گا سولہ گوڑا ایک آنا اس طریقے سے کیا کریں گے ہم توڑ کر لکھ لیں گے کیونکہ جب بھی ہم سولہ گوڑا ایک میں کریں گے سولہ آئے گا آنا کا آنا ہی رہ جائے گا تو لکھیں گے ہم سولہ گوڑا ایک آنا میں ہوتا ہے اتنا گرام ڈیرو دس ملو چھے دو پانچ گرام یہ ہو گیا ہمارا اتنا اب کیا کریں گے ہم سولہ آنا میں اس کا کیا کریں گے گوڑا کریں گے ٹھیک ہے سولہ گوڑا جو سشاہ دو پانچ گوڑا کریں گے چلیں کیلکوٹر کے مدد لیتے ہیں تو یہ رہا ہمارا کیلکوٹر اس میں لکھتے ہیں ہم کیا سولہ گوڑا جیرو دس ملو چھے دو پانچ کتنا آ گیا دس گرام کتنا آیا دس گرام کے برابر یعنی کی دس گرام سونا ہوگا سولہ آنا دس گرام کے برابر ہوگا اب بات کریں سولہ آنا ہوتا کتنے کیوں کہتے ہیں سولہ آنا دوستو مطلب ہوتا ہے اگر ہندی میں سمجھے اس کا مطلب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک روپے ایک روپے کو کیا بولا جاتا ہے سولہ آنا بولا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ایک روپے کے جو سکھا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بلتے ہیں سولہ آنا ہوتا ہے اس کا وزن کیا ہوتا ہے لگ بھگ دس گرانگ برابر ہوتا ہے اب دیکھو دوستو اب اس کا پریکٹل بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے کے جمعانے جو سکھا چلتا تھا ایک روپیہ کا ٹھیک ہے آج کے جمعانے میں ہے اس کو اس تو وزن کم زیادہ ہوگا ہی ٹھیک ہے تو میں کیا ہے اس کا مان پہلے کی حساب سے بتا رہا ہوں اور وزن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے بتائے کہ اس کا وزن کتنا آئے گا لیکن میں نے اس کا وزن ابھی تک کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے اس کا مان کی سولہ آنا سونا میں کتنا گرام کا وزن ہوتا ہے تائیہو دوستو آپ سمجھ گئے ہوئیں گے ویڈیو اچھے لیکن لائک کر دینا چینل پہلے بس سبسکرائب کر لینا چلیئے ملتے ایک نئے ویڈیو میں